براہ کشودی محمد و آل محمد بلانتر صلاوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری براہ کشودی امام زمانہ علیہ السلام بلانتر صلاوات آج کی مجلس عزا سے خطاب کے لئے اس وقت میں درخواست گزار ہوں جناب زاکر احل بیت سید اقبال حسین نقوی اف بجار جلوہ فروز ممبر ہوں باواز بلانتر صلاوات امام کتنا پڑھو ہے اپنی ملزے سے پڑھنا ہے اچھ ٹھیک اللہ 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 دور قریب توں جتنے حاضرین سامین فرشیہ ذات تشریف فرمانے مالک تمام دی شریح حاجات قبول فرما مریضنو شفاہ تا فرما بے اولادنو براور فرما میرا مالک اس مجلس پاک دا سواب بانیان سادات ازام دے خاندان دے مرہومین تک پہنچا ملک پاکستان نو دوام ازاداران امام نو سلامتی عطا فرما اہم مشترک اور آخری التجا بقیت اللہ ولی الاسر حقیقی آیت اللہ العزمہ ہینا مجلس اند اصلی وارث وارث خون حسین شہن شہ معظم امام دجلدی ظہور فرما قبولیت عدید خاطر ایک صلوات ملک پاکستان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اندینا انداللہ الاسلام صلوات حاضرین مجلس احباب اہل بیت شرفہ علاقہ بزرگان واجب الاحترام صدات اعظام میرے سننے شیعہ صحبان ماہ مبارک ربی الاول یہ پہلا مہینے جیٹ ہار بھی چاوے تے بہارے ساون بہدوں چاوے تو بھی بہارے کیونکہ اس دا نام ہی اللہ نے اثر اخدیتا ربی الاول پہلی بہار کہ جس موسم چاوے بہارے اور یہ پہلا مہینے جس مہینے سانجیاں خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں اس مہینے تمام مسلمانوں نے کٹھیاں کر دیتا بلکہ اس مہینے دی ورکت اسی موجزہ بے کھو کہ جیڑے مسلمان دو مہینے دس دن شبی دی مخالفت کر دے رہے اس مہینے خود شبیہ بڑا لگتے ہیں میں صد کیوں میں صد کیوں اللہ توڑی اذنیت راز کر دے اس مہینے خود شبیہ بڑا لگتے ہیں جنا مسلمانہ سوا دو مہینے علم دی مخالفت کی تھی اس مہینے اپنے گھرانتے علم سجان لگتے ہیں علم ایکیے رنگ دفر کے سبز دی نسبت نانے نالے سیاہ دی نسبت نواسے لانے بہت شکریہ جی ایک سلوات بہجو آل محمدی ذات اللہم میرے بادشاہ حسین دی میں دھدلہ بہت بڑا نام بزرگ اور سنیت ترین زاکر ملک مرید حسین صاحب تشریف فرما ہوگی صحت نال زندگی دراز ہوئے بھائی حاجی ناصر عباس نو تک بھی تشریف فرما مالک سفر بے خطر فرمائے نہیں تجھری بات میں ذہنی چلے کے اٹھے ہاں کہ اس مہینے شبیہ دے مخالف خود شبیہ اور اس دفعہ تے کمال ہو گیا آئل سنت بھائیہ نے نبی پاک دے گھوڑے دی شبیہ بھی بنائی یا شاید تُسا بیکھیا ہوئے کہ نبی پاک دے بھائی جی گھوڑے دی شبیہ بھی بنائی گئی صرف چادر درنگ دفع کئی باقی تمام لوازمات شبیہ ذلگنا دی تران اذا مطلب انسان کو بیدار تو ہو لینے دو مصرح کیا مصرح کیا اللہ پر حاصل اللہ توڑے حد سلامت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سینے نال نالین مصطفیٰ دی شبیہ سجائے گئی پگڑیاں تے سجائے گئی اس تو اتے ہوئے اسے رکھنے ہو تیار ہیں ساڑھے کو اس تو اتے ہوئے بلندی کوئی نہیں نالین مصطفیٰ انہوں سے اتے رکھ دیئے آپ پسج بیٹھے ہیں سننی شیئے بھائی بیٹھے ہیں کیا میرے اہل سنت بھائی نبی پاک دے قدم مبارک دا سائز اے ہی جڑا سی بنائے تھے اہل سنت بھائی کوئی بیٹھے تھے توجہ فرمائے اے ناب میرے نبی دا نہیں اسنو بنا نالا معصوم نہیں غیر معصوم ہے لیکن اسے اسنو مٹی تے گرا کے راضی نہیں کیوں اس دی نسبت آمینہ دے لال دے قدم مبارک ایدہ مطلب چودہ سو سال دے بعد مسلمان تو خود ثابت کر دیتا ہے سائز نہیں وے کھیدہ نسبت وے کھیدی تیرے ہاتھ سلامت بھائی تیرے ہاتھ سلامت بہت شکریہ اللہ تعالیہ سے نہیں عدر آس فرمائے اللہ تعالیہ سے نہیں عدر آس فرمائے بہت شکریہ بہت مہربانی چیز بہت شکریہ نسبت وے کھیدی چیز نہیں وے کھیدی سائز نہیں ایتے چودہ سو سال تو اسی ڈیبیٹ کر دے آ رہے اور انسان دی شخصیت چوں پرسنلیٹی چوں کم ترین چیز دا نا جتی ہے بولو منصوبات شخصیت چوں کم ترین چیز دا نا جتی ہے یعنی اوہی انسان دے پیر دے تھلے لیکن اہم اتنی ہے معصوم فرما رہے ہیں جنگے فکعہ آل محمد انہوں نے تعلق رکھ دے ہو سوڑے مالکہ انہوں نے فرمانے کی جتی اچھی پائیں قیمتی پہیں پوچھے گا مولا کیوں فرمین دیں تیرا دشمن تیرا حاصد تیری شخصیت تیچو سب تُو پہلے تیری جتی بیکھے گا جتی خوصر ہوتا ہوئے جتی اچھی ہوئے پھر میرے مالکہ نے آج 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 پھر میرے مالک نے اس دیرنگت بھی دسیئے تیزیو الہکام کتاب اچ عموماً ساڑھے منن علا جتی سفید رنگ دیپائے سیاہ رنگ دی جتی تو آوائیڈ کرو ذہنی تو عورت باعث سے پریشانی ہوئے گی ٹنشن ایچ رکھے گی دن ذہنی سکون نہیں ہوئے گا سیاہ کلر دشوزی آوائیڈ کرو کوشش کرو آل محمد نو منن علی وائٹ کلر استعمال مسافر ہو تو پھر زرد رنگ دی جتی پاؤں میرے معصول فرمائے مسافر واسطے زرد رنگ دی جتی باعث سکون اور باعث ایکامیابی ہوئے گی تم بے مراد اور ناکام نہیں لوٹیں گا اگر تیرے قدمہ زرد رنگ دی جتی ہوئے اسے چونکہ مسافر آدھیں میں ہن بھی تقریبا زرد رنگ دی جتی پاؤں کالے رنگ دی جتی تُس پریشانتے نہیں ہو رہے میری باق چلو اسے وہاں نہیں ایک جملہ جناب تک پہنچے گا ہر ذاکر دی ہر مجلس سے چون ایک گل پلے بن کے لئے جو پی ایچ ڈی ہو جائے گی جتی معصوم فرمیندے نے شخصیتی چون اٹھ پاؤنڈ بوسکی دی کمیزے چیرمین لٹھے دی شلوارے تھلے کنچی چپل پائی بندیاں کھنگے بہت اتائی اتنا سونا لباس پا کے جتی والی تنکی ہو گئے ایدھا مطلب ہے جتی بھامیں کم تا رہے اہم اتنی ہے کہ تیری شخصیت تی اثر کرے گی یقینا ہر بندہ ہی ہر پڑنالہ ہر وائز ہر ذاکر اپنے اپنے شعور دے مطابق حدیعہ بارگاہ مصطفی چپنا عقیدہ پیش کرے گا اوقات ہی نہیں بسات ہی نہیں میں جا کم علم طالب علم اس بادشاہ دی عزت کیا بیان کرے جس دی جتی دا مقام صدرت المنتحہ ہوئے اس مصطفیٰ دی عزت کیا بیان کرے گا کون اس شہنشاہ دی عزت بیان کرے گا جس دی نالین دا مقام صدرت المنتحہ لیکن کوشش کیتی جائے جتنی محافل ملاد اس مہینے سجیان رہی ہیں عقیدہ مصطفیٰ پڑھے آجائے توہین مصطفیٰ نہ کیتی جائے سارا دن مولوی اپنے گھریلو حالات وے کے راتی نات نبید لکھ دیں دا ہے سلام اس پر کے جس کے گھر بوریہ تھی سلام اس پر کے جس کے گھر اوڑنا تھا نہ بچھونا تھا سلام اس پر کے جس کے پر نالے کا پانی اندر بیٹا تھا میرا خیال مولوی سارا دن گھر اپنا بیخ دیں بولو تیسے نات نبید لکھ دیں دا یہ جو جے غریب فقیر آج بندہ دس لکھ روپے امانت رکھے راضی کوئی نہیں شعور اور سنس دا تقاضی ہے تو سائی والے چمانت رکھنی ہے یار کوئی بندہ مین لبو جی دل میں پیسے رکھا تو سر رکھیں گا جی دعظیمی بننا فیکٹریاں جاب شاب ہے اے جی میرے بھی رکھ لے ایٹ ایٹ ایم لوڑ پوے تو دلوی پنجی لکھ پے آنے چاہ دے گا تو یہ تو سر رکھ دیتا جیڑا غریب ہے یتیم ہے جاب لیسے کم ہائی کرنی ذاتی گھاری کونی تو پریا بھی بناتے پریا تین غلط آنے تو رکھ دیا نہیں ہوئے کیا ہو غریب آدمی کیڑی شہودی بیج کے تیرا پورا کریے اور پھر جدن ہو یا دے گا سبر کرو اس نے نہیں کسے غلط آنے تین غلط آنے تو اہل ہی نئی ہو دیا رکھیا کیوں ہے لیا قرآن مولوی رکھ میرے سر تے اے جیڑا صادق اور امین دا لکبے نا اے میرے نبی نو مسلمانہ نہیں دیتا مشرقین و کافرین مکہ تو منوایا میرے نبی میں صادق اور امینہ تو دس لکھ امانت رکھنی ہوئے تے غریب بندی عل نہیں رکھ دا اگر میرے نبی دا اے سٹیٹس ہائی مکہ دے کھڑ پہیں سونا چاندی امانت نبی عل کیوں رکھ دے رہا ایدہ مطلب ہے میرے نبی دا اتنا میں یار ہے خاندانی امیر ہے میرا مصطفیٰ جیڑا نظر کرم کرے پہاڑ نو سونے دا کر دے اس کے گھر بوریہ تھی نبستر تھا اوڑنا تھا نہیں نہیں میرے نبی دی توہین نہ کر بچہ یتیم ہوئے ان پڑ ہوئے جی میں گزارش کرنا یتیم ہوئے بے وارس ہوئے اپنا ذاتی رہیش دا مکان ہوئے رہیش چاچیل ہوئے صبح بیڑ بکریاں لے جے راتیں لے آوے کوئی ڈگری ہولڈر نہیں ان پڑ ہوئے بائی پاس اپریشن میں ہوئے ہوئے فرقہ بانکے نہیں پنچیت اور پریاں بانکے میری گلدہ جواب دے دے ایو جے یتیم بے وارس انپڑ جاب لیس آپریشن شدہ بچے نو آج بندہ سے آنا دیدہ رشتہ دے کے راضی کوئی نہیں اگر میرے نبیدہ سٹیٹس آئی مکہ دے چیرمین دھینیوں تے سوکڑا کیوں پان دے رہنے ہو جا تیرے ہاتھ سلامت بھائی تیرے ہاتھ سلامت بھائی تیرے ہاتھ سلامت اللہ تڑے ہاتھ سلامت میں سب کیوں میں سب کیوں کیوں نبیدہ نو یا یارہ سارے بولو یک زبان چاہت ہے دری بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ توڑی یہ ذنہی ہاتھ رہا ہے میں صد کیوں کتنے رشتے ہوئے نو یا یارہ ازواج متحرات امہات المومنین سڑیاں ماما عزت احترام رتبین سلام لیکن جس بھی ان عالمیں بات پہنچا رہے ہیں کیوں ہوئے یارہ رشتے تقریباً ڈیلی دو ترے مجلسہ میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ نیازہ میں ٹھیک لہ رہے ہیں دو بندے ادار نہیں کر دے کہ ذاکر ایک ڈاکٹر جی سچی گہ لے نیازہ میں یہ سی الحمدللہ ٹھیک لہ رہے ہیں جب امام حسین دے خزانے چھو مل دی یہ دسونا میں کھو نہیں نیب آج کل بہت ایکٹیو نہیں لیکن ڈیلی کیش نیازہ لے کہ میں جناب ایک کوئی شادی کی تھی دو جی دہرادہ بھی کوئی نہیں اوہی راضی رہا ہے جیتبڑی میں ڈیلی نیازہ لے کہ دو جی شادی نہیں پیا کر دا تھی جی دہ کم کاروباری کوئی نہیں بوریا بستر ہی کوئی نہیں اس یارہ کیوں کیتے نہیں میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی چلو جڑے بندے بول سکتے آخر تک بولنا بھائی تائید کرنا آشکان مصطفیٰ بیٹھے ہو فرقہ بان کے نہیں نبی دی امت بان کے گلدہ وزن کرنا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی انو علی اللہ سعی والا لے سنی شیعہ بھائی لیا قرآن میں سر تیرا کے غازی دے علم تلے ممبر رسول تے حلفاً قسمن پیانا نو یا یارہ میرے نبی رشتے کیتے نے اے ساریاں رہیاں نبی دے گھر نے نبی کسے گھر جوائی نہیں ریا آئے 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 رہیاں میرے نبی بہت شکریہ بہت شکریہ ساریاں میرے نبی میرا نبی کسے گھر جوائی ایسا مطلب ہے جب مولوی نقشہ پیش کیتے غلط کیتے جدی جتی ارشانتے جا رہی ہے اے خرگوش خان علیہ مولوی توں جتیاں پا کے مسئیت نہیں پہ جاندہ ہے میرے مصطفیٰ دین علیہ نرشانتے جا رہی ہے لولاق لمصداق نبی خود خدا فرما رہے ہیں میرا نبی توں نہ اندہ تے کائناتی میں شاہی کوئی نہیں بنانا یہ دے صد کے چلا ارش ارش خلق کر دیتا ہے اوہ دے گھر بوریہ تھی یہ دے مطلب ہے ساڑھے ملک دین دو کس مندر ایک دین ملان ایک دین مصطفیٰ پریشانتے نہیں ہوگئے تھے دین ملان ہو رہے دین مصطفیٰ ساڑھے ملک کے جیلی دہشت گردی ہے اوہ ملائیت دی وجہ توں معاشرے دے دینجرس ترین پرزے دا نام اللہ صدقہ بلاوہ کھاندہ ہے مولوی صدقے کھاندہ مولویو بلاوے جڑا صدقے کھا جاندہ تے اے ڈیا بلاوہ کھاناڑا پھر خیردت نہیں کرے گا مولوی کل پوچھو تے اوہ دا جی قریب سان ان پڑ سان جی رسول جبریل آخر اکرا پڑیے یا رسول اللہ نبی فرمارے میں تے امیان ان پڑا مولوی دے دین مجھ پوچھو تے نبی ان پڑے آہاں رسول کل پوچھے یا رسول اللہ تسی ان پڑو آمینہ دلال فرمارے نے مولوی دیا کھانا لگیں انما بوستو معلمن اللہ نے من قائنات تیچر بنا کے بھیجیا نہ صدقے ہوا تے سکولش تیچر پڑھنا ہم دے یا پڑھانا ہم دے نبی یہ نہیں فرمایا میں تیچر بنا نہ آیا فرمایا اللہ نے من تیچر بنا کے بھیج انما بوستو میں مبعوث کیا گیا معلمن مولمِ کائنات جیڑا کائنات انہوں پڑھانا ہے مولوی پہا دے آنے پاڑھے میرے نبی جیڑا دین لے کے آئے انہوں مسلمانہ واستے نہیں انسانیت واستے ٹھپا لادی تہجیدین مسلمانہ دے مذہبِ سلامے مسلمانہ دے نہیں نہیں یہ انسانیت مذہبے اسی تعمیر انسانیت اس سے مسلمانہ واستے نہیں آیا پریشانتے نہیں ہوگی یہ جیڑی ویکسین بندی یہ وہ صرف مسلمانہ واستے بندی یا صرف کافرہ واستے بندی دعائی اتے مذہب نہیں لکھا جاندہ دعائی ڈاکٹر بندہ ہیں انسانیت بقا باستے بے اے نہیں اللہ نے جیڑا قانون دین اسلام بنایا وہ انسانیت بقا باستے وہ جیڑا جیڑا اس سے چامدہ جائے وہ مسلمانہ کاندہ جائے گا اسلام مسلمانہ دا دین پوری عالم انسانیت دا دین اے دعائی جیڑا بھی لوے شفا مل جائے گی اس دے ٹائٹل ہوتے کوئی نہیں لکھے کہ ایشیا واسطے اسلام یورپین واسطے نئی عالمین واسطے اسلام نبی پاک پوچھا گیا جیڑا تسی دین لے کیا ہے اُدھی ڈیفینیشن اُدھے منن اللہ کیسا ہوئے گا میرے مصطفیٰ فرمائے المسلم من سالم المسلم اُنہ بید ہی والیسا نہیں میں نبی جیڑا دین لے آیا اس دا پیروکار دی سنیا کرو ایسی ہیں بات نہ مو اللہ بیاد بیاد مرد آباد بیش اللہ میرے نبی معاف رکھنا ہی نہیں فرمایا جڑا چکھا نمازی ہویا مسلمان ہوئے گا چکھا پر حضگار عبادت گزار مسلمان ہوئے گا فرمائے ناوستی پہلی نشانی جس دی زبان اور حد تو باقی محفوظ ران وہ مسلمان ہوئے گا اسلام امن بنا دیشتگردی دیشتگردی دیشتگرد نہیں اسلام نو قبول کرن اللہ دیشتگرد نہیں اسی دنیا دی سامنے کیوں ٹیرری رسط بھائی ناصر جاندے ناسی بار لے ملکہ جاندے پاسپورٹ سڑھے دی ویلی ہو کیوں نہیں گرین پاسپورٹ دو جی اس دی پہچان ٹیرری رسط مسلمان دیشتگرد کیوں اسی ملان دی دی پیروکار ملوی دی 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 نبی دی دی اچ امن فرمان دین زبان اور حد تو دج محفوظ اور مسلمان پھر اسی چھوڑ چکے نبی دی دی ملوی دی دی جلاو گھراؤ سار دے میرے مصطفیٰ دی اچ امن آئے آئے میں جملہ کھا جی فرنٹ لبیق یا رسول اللہ لے تے موڈ سیکلن ڈنڈے پہ مار دے اے میرے نبی دی دی نہیں میں سترہ کھاں جناب دی چیرے بے کھاں کتنے سنی کتنے شیعہ اس محفوظ جبالہ تا رہو کے بیٹھنا میرے نبی دی دی چمن مولوی دی 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 جلاو گھراؤ سائیو آل اگر میرے نبی دی 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 اور جلاو گھراؤ پھر فتح مقال دن آمینہ دلال امکہ دی گلی جلان دا جس گلی ویچو نبی نو وٹے اور پتھر لگ دیا کم از کم او گھار سارنا چاہ دے نبی نو جت ہوں مشرقہ کافرہ عورت کورا کرکٹ اوجری سٹ دی میرے نبی دی جلاو گھراؤ نہیں امن میرے مصطفیٰ فرمائے حلال دی کمائی چو بچت چو غریب نو حصہ دیں میں تیری جنت دا زامن نبی پیاد دیں غریب دی مدد کریں مولوی پیاد دیں غریب دی ریڈی تو کلے وی لٹ کے خواہ اینا مطلب دین ملا ہو رہے دین مصطفیٰ ہو رہے چند بندے لباد اسلام دا ملک پاکستان تیس نیس کار کی کتنا املا دا نو خان کی تا گیا لٹیر عجوی جیل وچ نے جی کل لٹیریا جی لوی چی آئے 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 جی اپڑ گئے نے چاہ لے لوں مول میرے نبی دے دین چاہ من بھائی خدا آواز دے کسے دی ملاک انہوں نقصان پہنچانا وہ بیکری آرے رون دے نیس ساڑا کی قصور مسلمان آئے نیس لبیق یا رسول اللہ کے ہر شای کھا گئے نے لٹ گئے کپڑے پھٹ گئے نے جی اور اللہ خالی کر گئے نے قسم خدا دی اس دنیا تے سب تو بڑا اور پر امن اجتماع جلوس حسین دے نا دے دنیا سمجھ آ رہی ہے یزیدیت کی تھے حسین یت کی تے چاند شار پسند لبادہ سلام دا اوڑ کے نکلے روڑنا تے انہا تیس نیس کر دیتی سب تو زیادہ جلوس سی شیعہ کرنے لا الہ اللہ محمد رسول علی اللہ باب شای شای سوڑے سائی وال جلوس ہو سنیار قیمتی دکانہ الیکٹرون دکانہ بند کر کے گھر مطمئن بیٹھے نے آج کھولنی یا کھولنی آجو نا دا جلوس تو انہا مطمئن رہو انہا ماتم ہی کرنے لٹنا کوئی نہیں اے 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 میرے حسین دی فتح اے میرے بادشاہ دی فتح نے بیان مقام واقعہ کربلا نے مسلمانہ دو حصے تقسیم کر دیتے شہادت حسین ڈیوائیڈر لائن مسلمان دے درمیان سنی شیعہ لفرق مقا کے رسول پتر مسلمانہ دو حصے تقسیم کر دیتے تیری مرضی یہ کڑھ گروپ بھی جان آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسین مسلمان صرف دو کس ماندہ یا یزیدی مسلمان ہو نہیں یا حسین گل تراوی مات عمدی نہیں گل سنی شیعہ دی نہیں گل یزیدیت اور حسین یزیدیت انہا مجلس انہا مقصد کی ہے شعور بدار کیتا جان دے مجلس مولوی پھاٹک لائے نہ جائے نکاح ٹوٹجے گا نکاح نہیں ٹوٹ دا شعور آجند ہے پتہ لگ دا یزیدی سلام کی تھے حسین سلام کی انہا مجلس چیز صرف اتنا شعور دینے اپنا فیصلہ کر لائے قبر دیں تنہائی چکلیا جان یزیدی بن کے جان یا حسین بن کے جان اسلام دو پاس یہ دو چیز آ رہی ہیں یزیدیت بھی آ رہی ہے سیاسی پارٹی سارے ملک دیر ساری دین دین دو ہی پارٹی یا یزیدی ہو نہیں لٹے اندی عزت نہ سیاست وچ لوٹے اندی عزت نہ دی یا یزیدی ہو جا یا حسین ہو جا بھلے کھچنا مارے آ جائیں میں ممبر تے کھلو کے سرکار وفاد علم تلے سیدوں کی باوضو حلفا کسمن پیانا مولوی تیرے مولوی تیرہ چلا رہے ہے دا کوئی مجلس تو بڑا جنہ بنے گا امام حسین دی مجلس روکنا زلجنہ روکنا ماتم روکنا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اے سوچ کی حسین دی ازاداری دیکھے آمین شبیر دی ازاداری نو صرف بندہ روکے یا جڑا خود یزید یا نسل یزید دو جے بندے دا حق ہی نہیں امام حسین دی ازاداری اثنال تکران کم از کم حسین دی اثنال تکران کم از کم یزید ضرور بندے اللہ یا رسول یا اللہ سلی محمد تھوڑا آواز دی میں مقام آج جس دن آلین ارشانتے جا رہی جڑا یوتنیاں پاک ارشانتے گیا یو دنیاں ننگے سر باز آرہ چھوڑا میں صدقی ہوں جلسہ پڑھن آلین لمبی فیرست میں اپنے حص اپنے ٹیم اپنا بیان مقام آج نان ارشانت آلین پاک جا رہ دنیاں سر روپاب رہنا چھتیاں شارہ چلو لگے غیرہ نہیں مارے ہندو نہیں مارے سکھ اور مشرقہ نہیں مارے نبی دیاں دیاں نو کچھ حاجیوں نے مل کے کعبہ جلا دیا قرآن دیاں کاریاں مارے رسول دی اولاد نو کعب دیاں حاجیاں مارے رسول دی اتنا مارے نبی دیاں دیاں نو کلمہ پڑھن نال آلین انہیں دو سال دے بعد جدن وطن واپس مدینہ آئی سب کا بھیرا پچھ دی رہے انہ چو زینب کے لئے میں صدق ہوں اپنا فیصلہ کر لیں اپنی جگہ بنا لیں تونکی سلام بکائے لیں یزیدی سلام یا حسین سلام انہ نمار نال مسلمان اپنا فیصلہ کر لیں قبر دیں تنہائی آئی اوہ میں صدق ہوں غربت ویکھنی سعیدان دیتے قدی مدینہ جاؤ کربلا اکبر دا بابا وسط کون اتنا بڑا رئیس کون اتنا بڑا نواب جد گھروں چھے کروڑ مہمان صبح بھی مفت کھا رہے ہوئے شاہ اسی کلومیٹر لمبا دسترخان کس دے دنیا دے آئے مہمان انہوں سمار رہے کون نے حسین تربلا وسط دے میرا شہنشا والی نجف نجف وسط دے میرے رضا مولا دنیا تے جنت بنا دیتی غربت ویکھنیت مدینہ جاؤ قسم خدا دی مدینہ آجو سید غریب سیدہ دے گھر جا کے سیدہ کو نہیں رون دین دا چھپ چھپ کے سکھ سکھ کے بندے رون دے نماز دے ٹیم تھوڑی دیر واسطے جنت الوقی دا دروازہ کھل دے جملہ سجد علی اکبر خب علی اسکر قینات اول مظلوم دنا علی مظلوم سلام کردھے مسلمان جواب نہیں پیدھے دنیا تے اکھ رہے نال بابا جی نجف قبر جا کے سوکھا ہو گیا سجد پاس آدم نبی شیعہ بندے دی نکل نی چاہی دی سنی انشاء سمجھ نا سائی وال آل ہار شہید مرند بعد قبر سوکھا ہو گیا لیا قرآن میرے سر تے رکھ لیں واحد زہرہ دا بابا جی مدینہ قبر وچ وی اکھ سجد وے دیتے دھین دھپا دے ستی خبے وے دیتے ملاؤں نے جس دھین چار گھنٹے کھلوائی رکھ تیری ہائے زہرہ قبول کر حلید یا دی یا تیرے تیر راض میرے حصے دی ڈیوٹی ہوگی میں ہکوین کرو میں صد کیوں غربت وے خنیا سعید دی مدینہ جا پیود ہی قید جی ہوتے ہو بند جی پنجرے ہوئی پونے دو سال دے بعد مدینہ واپس ولی جی تیر روی الاول ملا دا مہین ہے سی ادی دے واپس ولن دا بھی شہر نانے دا میں کبول نہ کری مدینہ بھیجیا گیا اس اعلان کی تا ازواج متحرات چون ہکو بچ گئی سین ام سلم رضی اللہ تعالی ایک صحب وفا دی م ایک وچھوڑ دی ملکہ چند مستوراں سالار محمد حنفی ابانکی ٹھاراں پتران چکو بچ گیا ایک کافلہ بار نکل آئے ذہن ہنفی ایک خیمہ لگ ترین محمد خیم فرمان لگ کسی غلط فہمی ہوئی ساڑے نہیں تیرف دی ڈاکوں دی ہتھوں کو لٹے آقاف آؤ واپس ٹوٹ چلی ساڑے نہیں واپس مڑن لگ ساداد جتنے بیٹھے اسی مقروض سین فیزہ دیجئے مسلح تکھلو کہ سیزادیاں شکریہ دا کی تک اس بی بی پاک دا ہے جس لئے مڑن لگے موسن ساداد جناب فیزہ مت تحت رکھے السلام علیک یابن امیر المؤمنین علیدہ پتر میرا سلام جواب دینا واجب یو تھی رکی دینا علیک السلام ایتو الزیفہ وڈی امام میرا سلام ایک وار اسلام پھر کرے آجے کیوں پتر علیدہ تو ان کسی نہیں کی تا فرمائے نہیں زیفہ تو لہجہ ساڑی فضہ نال مل رو کیا دیئے پتر علیدہ مو میرے الکر کے لہجہ نہیں فضہ میں ہاں پکے نگاز لگ دا حیران ہو کہ دن تیرے نال میرے بہنہ 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 گئی فرمائے خیمے دی اندر جمع مات مواز تے جناب حنف خیمے دا لڑ ہٹایا بارہ بیبیاں سای والا لیا مٹیاں تے قرآن دی قسم ایک ایک دا دو دو باری چیرہ وے کیا دن فضہ اٹھ خان دا سنہ زینب کیڑی رو رو کے پیاد یویر بھیرام موئی مہ پترام موئی مرحبا 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 اٹھے پھر بہن بھیرام ملاقات ادھ گھنٹیں گھنٹیں کسے مورخ نے وقت نہیں لکھیا کتنی دیر بہن بھیرام ملے نے کیڑیاں کیڑیاں گلہوں یا نے اے میں پورے جتنی دیر ملاقات رہی بہو جی علی دی ہنفیہ دے سامنے چادر چون ہتھ بار نہیں نہیں تو ان سمجھ نہیں آئی تا کہ میرے ہتھان دے زخم میرا ویر نا وک گلہ کر دیان ہنفیہ پوچھ دیان کوشش کر دی یہ میں کربل دے حال سنا وان شام دے حال برچی ماری میں پترہ دی نزل مکا کربل تک دے حال دستی آئی نئی دستی میں شام گئی غیر خدا مر تو پہلے نہ مار جائے بھرا تو حد چھپان دی زخم لکان دی اے پھر دوبارہ قافلہ مدینہ داخل ہو شیئے سنیا علی دیا زخم دیا مدینہ دیا گل داخل دیا پونے دو سال بعد آج پھر اعلان پہ آند ہے الحجاب جڑا مہاد جھولی تو شیئے میری تائید کرے ہو اعلان جڑا ٹھائی رجب دیگر عباس کی تائی مدینہ علی دیا دیا پہیاں مہین دیا من قرآن دی قسم بازار بند ہوگے لوگ گرائیں ٹور گے ایک دوجہ دے مونڈ تے ہتھ رک کیا دن بہر نہ نکلے گلیاں چھ عباس آگے اور تان درواز دیا بھی لکی چو اکھے لہجہ غازی دائے غازی نہیں عباس دا چھے سال دا پترے جدہ نا عوید پگ لتھی یو یہ کدی گلیاں سج بھج دائے کدی خب رو رو کے پیاد آئے مدین آلے آؤ گھرائیں ٹور جاؤ درواز بند کر لاؤ زینب اجڑ کے آگئی میں صدقی بھائی اے لٹیو یا کافلا اے تھکیو یا سینی شام دیا ستائیو یا بیو یا علی دیا دیا ٹور دیا ٹور دیا نان دی کبر تیا کبر تیا حت رک آلیا پیاد نانا مبارک وی دین بچ گئے نانا دعوت زل شیر آئی شہر مق آئی تُو کھلو کے آکھ آئی کون ہیں جڑا میری مدد کرے میرے باب علی آکھ یا نان ناصر کا یا رسول اللہ میرے پیو تیری مدد دوا دا کی تی نانا تیری قسم دین تیرا بچ دا رہے تو ہی لدی بچ دی رہیے دعوت زل شیر فتح مق آئی ترائی سال تلوار میرے پیو دی چلی گبر تے ہاتھ را کیا دی اٹھ نانا کبر چ باہر آمن تیری قسم میں پیو دے بدلے چھتیاں شہر آنچ دے کے آئیاں نانا اتنا تیرے امتیاں تیرے پتران نہیں مار آج مرحبا 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 بھئی میں صد کے ہوا نانا دکھ دیر سارے نے میرا اندر پہاڑ دکھان دا میرا نا ملم صاحب ہو گیا نانا تپیوں میں دی نانا گل تیرے نال چوکھی نہیں گر نانا جنر دی میں تیری قبر تی آئی نانا ایک دل میرا کردے میں تیرے نال گل ضرور کر یار محرم تیرے امتیاں میرے گالے جرسیاں پا لیا میرے چھتیاں شہر چین پھر آیا نیجی میں ترکو دی لمد غلام پھر آئے جان نانا میں تیرے تمان کر کے تیرے امتیاں دے بویاں کے کھلو کے چادرہ منگ دی رئی تیری قسم حصائی دے دے آر تیرے امتی پھر لٹ مرحبا کوشش کرنا کوشش کرنا ایک کانسو ضرور آوے میری ذاکری واس تے نہیں اپنے قائم امام دے خوش نو دی واس تے اے سال دا محرم تو اڈی راول پنڈی واقع ہو یا شہد کس انٹرنیٹ تے اللہ کیا تُسی عیسائی یو کیڑیا نیازہ لے آئیو آدھن جے قبول کرو اسی چادران دیا نیازہ لے آئیو اللہ کیا تُسی کیوں دین دی آدھن چھتیا شہران چمنگ دی آئی اسی دین دی آئے بدماش لٹ کوشش کریں کوشش کریں تیرے دی 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 یو بھائی علی دیا دیا تیرے تیرہ دی یو میں صدقی ہوا نانا میں تیرا دین بچا کیا نانا تیرے امتیا میں بڑا مار نانا دو کم تُسی میرے ذمہ لائیان ایک دین بچانا ایک تیرے پتران دی نسل بچانے نانا مبارک وی دین میں بچ گئی جی لٹ کے لے گئی شام چھو لٹ ملی او کمیز علی دی دین مل گئی شنگ دا بچا بچا جان دا اس کمیز دن بہتر دا خون لگا یا جا جا تو زخمی تیرہ تلوار دے زخم آن او کمیز علی دی دین آن دی کبر ترکھی لی نانا پتر دی نشان لے آئی آئے ہو سگ تی ضرور کر ای سائی والا لیا کمیز حالت پتہ نہیں کی یا یس رب حل لگ پیا کبر نو زلزل آ گیا کبر تے ہتھ رک پیا دی چول آوے اکھ کے بچڑے دا تی 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 ری کبر حل آوے کھا گئی چول پاک دی سرخ نانا تیرے جگر تے خنجار رو رو کیا دی تُم پیوں لگ نئے میں بہن لگ نیا نانا تے کمیز بکھی تیری قسم کول ستر قدم دی آئے ہو وے تھے آئی ہر ضرب میں کو تڑپا گئی او میرا حوصلہ وے آخری میری توقع تو زیادہ رو لیا نی الودا نانا اللہ دے حوالے نانا میں کدھی تیری نگری چنا ہوں دی میرا وطن مدینہ نہیں میرا وطن ہو جتھے میری دھی کل لی رہ گئی آج گیا میں کل جا میں پرسوں ترسوں ٹور جانا میں تو شہر چھو نانا اپنیا امان تن سنبھالو ادھے باز سائیوال لیا نانا نی دی کبر تو ہاتھ رہ کے اٹھ کیا دی لی نانا انہ ایک سلام ماد کر لما بھولیا نہیں میں تھکیا نہیں آگاز مجلسے میں ایک دعا منگنا چانا قبولی یا دھ ٹی میں ہو سگے تے سارے امین آکھو میرا میرا مالک دعا قبول کیوں میں دعا کی تی بیٹھ یا نے پردی پہ سن دی یا سا مجھے میرا بیٹا تُس سمجھ سی پہ پہ دے گھر پتر رون دی تے پہ سو کھ ہون دا سی دی کیوں جم میں اپنے قیم امام زمانہ دی کچار کھلو کہ اتنے دی تربو تولے تک حلف ان کسمن بیا پہنچانا تُس ساڑھے تے بوجھ کوئی نہیں میں خود بیٹھ یا اللہ جتنے دیا لیو میری تائید کرو اسی دیا تو نہیں ڈر دے سائی والا لائے نا دے نصیبہ تو مرحبا 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 بھائی دیاں دا اجڑے نہیں میں کھڑوں دا دکھ برداشت نہیں دے پتران تو زیادہ پیاریاں نے اللہ نہ کرو میری دی 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 ساورے گھروں پہ 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 پچھ دا رو ادی بھائی میں ٹھیک ہوں کوشش کر دی اپنا دکھ پیون نہیں دس دی پھر آپ پہ پچھ ادی ویر میں ٹھیک ہوں میں بڑی سوکھ میرے بڑی ہستان ہوتے صرف اس بات کوشش کر دی میری بج تو میرا ویر پریشان نہ ہوئے قرآن دی کا سم دیا اپ سائی والا لیا قرآن لیا رکھ لے میرے سار تی نان دی قبر تک حوصل نال یہ جعفر زمان لکھے جد نان دی قبر تو جنت البقی ٹوری پیرا حنفی پوچھ در آدی آئی میں ٹھیک نان پوچھ آدی نان کوئی اور شام ہو تی میں حاضر آ چھت شہران دی ٹھکی اوی جد جنت البقی ما دی قبر تی آئی کھلو تی زینب جھان پی کبر نوحان لالا کیا دی اما باہرہ زینب اجھڑ کے آگئی کبر بطول دی حلی میرا پتر دکھ سُڑا دی اما میں تن سُڑا ون نہیں آئی میں مکھا ون آئی ادھ باد علی دی آستی نا تُو کمید ہٹھائی زخمی باہرہ ماد کبر تی را کے پی آدی شام دی کول تاریخ اما میں گسنیا تے لکھ وائی ہو این کے نئی آکھے آ لانا موسیقی